توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بندے پر اگر ظلم یا زیادتی کی ہے اس کی غیبت کی ہے یا اس کے اوپر بہتان باندھا ہے تو اس سے بھی معافی مانگی جائے اور اس بات کا اعلان بھی کیا جائے کہ جو تم پر یہ الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا اور سب کو بتایا جائے جن کے سامنے یہ اقرار کیا گیا تھا لہٰذا فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہے من بعد ذالکہ کہ اس کے بعد وہ توبہ کریں واصلہ ہو اور اپنی اصلاح بھی کریں اپنے آپ کو سنوارے بھی کہ آئندہ ایسے کام کرنے سے باز آ جائیں ایسے کام میں مبتلا ہونے سے بچنے کی کوشش کریں اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے مہربان ہے اس کی رحمت اس کی بخشش وہ بہت وسیع ہے اگر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو لے کر آ جاؤ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے وہ تو اس سے بھی وسیع رہ دیئے رحمتی واسیات کل لا شای اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کی کوشش تو ہو اس رحمت سے استفادہ کرنے کے لیے آدمی گناہوں سے بچنے کی تو کوشش کرے اور توبہ بھی صحیح معنوں میں کرے یہ نہیں کہ ایک گناہ کر لیا فوری توبہ کر کے رسمی طور پر دوسرے گناہ کے لیے تیار ہو گئے یہ نہیں اللہ رب العزت سے اس پہلے گناہ کے اوپر نادم ہوتے ہوئے پشمان ہوتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے دیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے